ہم آباد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما ارسلناکا الا رحمتا لیلالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولان رعزیم وصدق رسول نبی الامین الكریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہی مخبرن وامرہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهِ الَّذِينَ آمَلُوا صلو علیہ وسلم مُتسلیمًا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا آب الزہرہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت اللہ العالمین وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبشین قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں اللہ تعالیٰ جللہ والا نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي میری گفتگو کسی تاخیر اور تمہید کے شروع ہے جو جو بندہ محفل کے اندر حاضر ہے اور محفل سننے آیا ہے وہ ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ مطلب ہے کہ تھوڑے سے بندے سننے آئے ہوئے ہیں اگر اب کسی کی مزید توجہ ہو گئی ہے تو ایک موقع اور دیتا ہوں جو جو محفل سننے آیا ہے وہ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ ہاتھ نہ بھی بلاند کریں تو کوئی مسئلہ نہیں بالکل کوئی مسئلہ نہیں زیادہ اونچی بھی نہ کہیں تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں جو جو بیٹھا ہے اور صرف اس لیے آیا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سننے جا رہا ہوں وہ بندہ ایک مرتبہ کہہ سبحان اللہ دیکھیں میں کسی ایسے کام کے بارے میں آپ کو کہوں کہ یار یہ کام کرو یہ کام جو ہے یہ آپ کے استاد صاحب کو بڑا اچھا لگتا ہے مجھے بتائیے کہ آپ وہ کام کریں گے کہ نہیں کریں گے کہیں گے تھوڑا سا کریں گے کہ نہیں کریں گے اگر کوئی بندہ آپ کو کہے مثلا یہ ہمارے بھائی بھی ہیں شاگرد بھی ہیں آمیر سلطان بیٹھا ہے اس کے بھائی ہیں میں انہیں کہوں کہ یہ کام تمہارے والد کو بڑا اچھا لگتا تھا تو مجھے بتائیے کیا حاجی سلطان صاحب مرہوم کے بیٹے وہ کام شوق سے کریں گے کہ نہیں کریں گے کریں گے سلیمان صاحب کی آلالات بیٹھی ہے ڈاکٹر فضل صاحب بیٹھے ہے دیگر آباب بیٹھے ہیں جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ تمہارے اببا جی کو یہ کام بڑا اچھا لگتا تھا تو کیا وہ شوق سے کرے گا کہ نہیں کرے گا کرے گا کرے گا نا اور اگر آپ کو کہا جائے کہ یار یہ کام کرو یہ کام حضرت بابا فرید الدین شکر گانج کو بڑا اچھا لگتا تھا چلے کوئی بات نہیں بڑی ٹلی سبحان اللہ گئے جا کے تھوڑی جی دیل کرے تھے کہہ دینا نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آزم قادری آپ کی ٹھیک اکسرسائز کروا کر گیا ہے بہترین قسم کی تو اس کے بعد اب ایک گھنٹہ ریسٹ بھی تو چاہیے نا پھر قوال آ جائیں گے انشاءاللہ باقی کمی وہ پوری کر دیں گے تو اس لئے درمیان میں آفی یونس عدیقی صاحب کی باری آئی اور میری باری آئی اور آسم علی گائب ہو گیا ابھی قوال آئیں گے تو ان کے ساتھ وہ بھی سٹیج پر پہنچ جائے گا تو جو ہم بیٹھے ہیں ہم تو دھیمے انداز میں زور نہیں لانا ہولی ہولی اگر کہوں کہ یار یہ کام کرو اور یہ کام حضرت بابا فرید و دین گنجے شکر کو بڑا سونا لگتا تھا بڑا پسند تھا تو آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے جو جو بابا فرید کو مانتا ہے بس وہ ہی بولے گا ہاتھ نہیں جڑا جڑا مندہ وہ ہی بولے گا کرنگے کہ نہیں کرو گے کریں گے اور اگر میں آپ کو کہوں کہ یار یہ کام کرو یہ کام اس کو پسند ہے اور وہ کرتے تھے کہ جن کی چوکھٹ پر بابا فرید و دین گنجے شکر بھی سر جھکاتے ہیں جن کے دربار پر سارے چشتی آستانیں سر جھکاتے ہیں جن کا نام آ جائے تو ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں چاہے وہ سیال شریف ہو چاہے وہ گولڈا شریف ہو چاہے وہ پانک پتن شریف ہو چاہے جناب وہ حضرت کاجہ نظام و دین محبوبِ الٰہی ہو چاہے حضرت صابر پیہ ہو کوئی بھی ہو دربار چشتیوں کا ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں اگر میں کہوں کہ یہ کام کیا کرو یہ کام حضرت خاجہ مہین و دین چشتی اجمیری کیا کرتے تھے تو بتائیں کریں گے کہ نہیں کریں گے بات سوچ لینا بات بڑی آگے تک جاری ہے اگر میں کہوں کہ جناب جو کام میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کام حضور غوث و سکلین کیا کرتے تھے اور حضور غوث و فاق کو بڑا پساند تھا محبت والے جو ہوں گے وہ کریں گے کہ نہیں کریں گے اب میں نے محبت والوں کی کنڈیشن لگا دی ہے باقی بندوں کو نکال دیا ہے جو محبت والے ہیں وہ کریں گے کہ نہیں کریں گے کریں گے اور اگر میں کہوں کہ جناب یہ کام تبا تابعین نے کیا ہے تو آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے کریں گے اور اگر میں کہوں گا کہ یہ کام تابعی نے کیا ہے تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو وہ تابعی ہوتا ہے تو آپ وہ کام کریں گے کہ نہیں کریں گے کریں گے اور اگر میں کہوں کہ جناب یہ کام صحابی نے کیا ہے کس نے کیا ہے تو شوق بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا اور اگر میں کہوں کہ جناب یہ کام اُرس صحابہ نے کیا ہے جو بدر کی جنگ میں شریک تھے زوق بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا اور اگر میں کہوں کہ جناب یہ اشرہ مبشرہ نے کیا ہے ان دس صحابہ نے کیا ہے کہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی مطلب یہ کہ کنفرم جنتیوں نے یہ کام کیا ہے اب بتائیے شوق بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا بڑھے گا نا اور اگر میں کہوں کہ جناب یہ پانچوں خلفہ راشدین نے کام کیا ہے پریشان نہیں ہونا خلفہ راشدین پانچ ہیں ہم چار کا نعرہ لگاتے ہیں جناب والا جسے مرضی پوچھیں کسی مسئلت والے سے پوچھ لیں کہ خلافت راشدہ ہے کتنی تو وہ امام حسن پر ختم ہوتی ہے ہم بس حضرت علیتہ کاکہ چک کیا ہم بھی دو نبری ہم دو نبری والے نہیں ہیں ہم ایک نبر والے ہیں خلافت راشدہ جو ہے خلفہ راشدین میں سے حضرت امیر المومنین سیدنا امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ پانچویں خلیفہ راشد ہیں اگر میں کہوں کہ جناب یہ کام پانچوں خلفہ راشدین نے کیا ہے محبت آلے کرنگے کے نہیں کرنگے کریں گے احباب بات یہاں تک پہنچی ہے آپ سب کا فیصلہ یہ ہے کہ کام کریں گے جو محبت والے ہیں سب نے کہا کہ کریں گے اب میں پڑھ رہا ہوں قرآن پاک کی آیت پھر میں نے کرنا ہے اس کا ترجمہ اور پھر میں نے دیکھنا ہے کہ آپ میں سے اس بات کو کون کون بندہ سمجھا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَ النَّبِي بے شک اللہ اور اللہ کے فرشنے درود بھیگتے ہیں اس سونے نبی پر غیب کے خبریں بتانے والے نبی پر سیدہ امینہ کے لال پر سیدہ کائنات کے بابا جانی پر حسنین کریمین کے نانے پر اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایجوہ اللہزین آمدو صلو علیہ وسلم تسلیمہ میرے انگینت فرشنے بھی درود بھیگتے ہیں خود رب بھی بھیگتا ہے اے ایمان والو تم بھی سونے نبی پر درود بھیجا کرو اب ذرا محبہ سے پڑھیں اصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ اونچی اونچی ہوا سے اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابی یا سیدی یا حبیب اللہ احباب جب بھی یہ آیت پڑھے نا آج کی محفل کا پہلا سبق ہے کوئی خطیب کہے نہ کہے کوئی ختم پڑھنے والا کہے نہ کہے کوئی نات خان کوئی نقیب کہے نہ کہے جب بھی کوئی بندہ یہ پڑھے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُونَ اگر تو آپ ایمان والے ہیں دوسرے بندے پہ کوئی پوبندی نہیں اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں تو پھر میرے بھائی آپ کو رب حکم دے رہا ہے اللہ تعالی حکم دے رہا ہے يَا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھا کرو تو جب بھی کوئی یہ آیت پڑھے انتظار نہیں کرنا فوراں پڑھنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ وَالَا آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سیدیہ حبیب اللہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کافر آیا تھا بلکہ کافر نہیں آیا تھا کافروں کا بھی گرو آیا تھا بڑا کافر آیا تھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بند مٹھی لے کر آیا کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے نبی کریم علیہ السلام مسکرا دیئے آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے یا یہ مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں میں بتاؤں کہ مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں اس نے دل کے اندر سوچا کہ لو جی کام بان گیا پہلے بتا دیتے تو عرب کا رہنے والا ہوں خجوریں ہو سکتی تھی ہیرے ہو سکتے تھے موتی ہو سکتے تھے گٹکیں ہو سکتی تھی پتھر ہو سکتے تھے کچھ بھی کہہ دیتے شہد وہ نکل ہی آتا جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں تکہ لگانا اندازہ لگا دو بھئی اس میں کیا ہے لیکن اب تو بات ہی اور ہو گئی یہ فرماتے ہیں کہ جو مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں کہنے لگا کہ جناب مانوں گا فرمایا ایمان لے آوگے کہنے لگا ایمان لے آوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا کہ اس کی مٹھی میں جو کوئی بھی ہو بتاؤ کہ میں کون ہوں تو مٹھی کے اندر کنکریاں تھی چھوٹی چھوٹی پتھر کے روڑے کس کی مٹھی میں تھے کافر کی کس کی مٹھی میں تھے کافر کی مٹھی میں نبی پاک علیہ السلام نے یاد کیا حضور نے فرمایا کہ میری غلام مجھے پہچان اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے کافر کی مٹھی میں ہو تو کیا ہوا میں تمہیں کہتا ہوں کہ اب بات آئی ہے میری ناموس کی بولو اب بات آئی ہے میری عزت کی بولو بات کرو تو کافر کی مٹھی میں بند کنکریوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں اٹھا کے کون لائیا تھا کنکریوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کس کی مٹھی میں بند ہیں کنکریوں نے جب سنا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے نبی پاک کی عزت کا مسئلہ ہے وہ کافر کی مٹھی میں ہی بول اٹھیں کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں کہا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں جس وقت مٹھی میں کنکریوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اسی وقت کافر نے فوراں سمجھا کہ یار میں تو اپنا سمجھ کے لائے تھا کہ یہ تو چوپ رہیں گی یہ بولے گی نہیں پکڑ کے گرفتار کر کے قبضے میں کر کے لے آیا تھا لیکن جیسے ہی سونے نبی کا اشارہ ہوا یہ بولنے لگ گئیں اسے گسا چڑا اور اس نے وہ کنکریوں زمین پر پھینکی گویا کہ وہ کنکریوں نبی پاک کے قدموں میں پہنچ گئی تھی بڑے دھیمے انداز میں دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ کنکریوں جو بولتی نہیں ہیں جو قدموں میں رون دی جاتی ہیں جو زمین میں دبا دی جاتی ہیں جو مٹی میں ملی رہتی ہیں ان کنکریوں نے ہم جیتے جاگتے لوگوں کو پیغام دیا کہ پاکستان والوں سن لو جب تک چپ رہو گے کافر یہی سمجھیں گے کہ ساڑھے آدمی نے جب تک چپ رہو گے کافروں کی مٹھی کے اندر بند رہو گے ان کا جب جی چاہے گا ادھر کر دیں گے کبھی ادھر کر دیں گے لیکن جیسے ہی تم مدینے والے سے اپنے تعلق کا اظہار کرو گے کافر کی مٹھی سے ازاد بھی ہو جاؤ گے مدینے والے کے قدموں میں بھی پہن جاؤ گے پیغام مل گیا تو جب بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو یہ نہ سوچیں کہ کس کو پیغام ہے سمجھیں کہ یہ پیغام مجھے ملا ہے اور پھر محبت سے ہم نے درود پاک پڑھ لیا کرنا ہے تیسرا پیغام چونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اگر میں یوں کہوں کہ قرآن دازی کر کے رب نے جس جس کچھ قسمت والے کے نام قرآن نکلا تھا اس اس کو اپنے محبوب کی امت میں شامل کیا باقی کسی کو شامل کیا ہی نہیں ہے کیونکہ نبی بھی تو سارے نبیوں سے سیلیکٹڈ ہے نا نبی بھی تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش پیغمبروں کا سردار ہے اور آقا ہے تو ان کی امت عام کیسے ہو سکتی ہے ان کا امت ہی عام نہیں ہو سکتا حضور علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دہاتی آیا ایک پینڈو آیا آ کر ارد کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ارشاد فرمائیے کہ قیامت کا دن آنا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آنا ہے کیا فرمایا اونچی ہوا سے کیا فرمایا آنا ہے قیامت قائم ہونی ہے اس سے انکار نہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اگر کوئی بندہ کہنا ہے یہ قیامت کوئی نہیں آنی تو وہ جھوٹا ہوتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے بھی قارج ہو جاتا ہے قیامت پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت آنی ہے حضور علیہ السلام کی کہ ذکر کی اس محفل میں دور و نزدیک سے چل کر تشریف لانے والے احباب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلام قیامت آنی ہے اب اس غلام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن کیا ہمارا حساب کتاب ہونا ہے توجہ میری طرف رکھنی ہے کہ جس بات پر میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا حضور یہ فرمائیے کیا اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لینا ہے فرمایا اسی نے لینا ہے وہ حضور علیہ السلام کا غلام جھومنے لگا جیسے آپ کو شیر اچھا لگے تو آپ جھومتے ہیں نا خوش ہوتے ہیں جھومنے لگا ساتھ پوچھا کہ آقا یہ بتا دیجئے کیا قیامت والے دن جب حساب کتاب ہونا ہے اور حساب کتاب اللہ نے لینا ہے حضور کیا آپ بھی وہاں پر ہوں گے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں بھی ادھر ہوں گا صحابی اور زیادہ جھومنے لگا اور زیادہ خوش ہو گیا نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے غلام یہ تو بتا تیری قیامت کی تیاری کیا ہے تو تو بڑا خوش ہو گیا قیامت کا نام سن کر لوگ تو کانپ جاتے ہیں لوگ کپ کپا جاتے ہیں پسینے آ جاتے ہیں قیامت کا نام سن کر لیکن تُو ہے کہ تُو خوش ہو گیا اور جھومنے لگ گیا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ حساب لینا ہے اللہ نے اور آپ نے فرمایا کہ آپ بھی وہاں پر ہوں گے تو خدا کی قسم جب دنیا میں آپ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے تو حضور کیا قیامت میں آپ تنہا چھوڑ دیں گے آقا کیا آپ ہمیں تنہا چھوڑ دیں گے اور جس رب نے حساب لینا ہے اس کے بارے میں آپ نے ہی فرمایا وہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے ماں کی محبت کتنی ہے سب ماں والے بیٹھے ہیں ماں زندہ ہے تو بھی اس کے قدموں میں جنت ہے اور اگر دنیا سے چلی گئی ہے تو مطلب جنت ختم نہیں ہو گئی اسی ماں کی قبر کے قدموں والی سائٹ پہ اب بھی تمہاری جنت ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بڑی خاتون حاضر ہوئی میں گفتگو ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو محفل پاک سننے کے لیے دور و نزدیک سے چل کر تشریف لائے اگلا پیغام جو میرے دل سے نکل کر میں آپ کے دلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی آقا کریم علیہ السلام سے آ کر شکوا کیا کہ حضور میں اپنے بیٹے سے بہت ناراض ہوں بڑی سخت ناراض ہوں میں نے اس کو کبھی معاف نہیں کرنا دوسری روایت میں یہ کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام آیا کہ آپ کا ایک غلام ہے بستر پر ہے بڑی تکلیف میں ہے لیکن اس کی جان نہیں نکل رہی بہت تکلیف میں ہے حضور کہے تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا کہ اس کی ماں کو بلاؤ بلاؤ گیا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس سے ناراض ہے تو ماں کہنے لگی کہ ہاں میں بہت ناراض ہوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہہ بھائی کیا تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کر سکتی کہنے لگی یا رسول اللہ اس نے مجھے بڑے دکھ دیئے ہیں بڑے دکھ دیئے ہیں میں نے اسے معاف نہیں کرنا نبی پاک علیہ السلام نے پھر محبت بھرے انداز میں فرمایا فرمایا کہ تو اس کو معاف کر دے یہ بڑی تکلیف میں ہے جتنے تجھے دکھ دیئے تھے دنیا کے اندر اس کا بدلہ یہ لے رہا ہے لیکن تو تو ماں ہے تو مہربانی کر اس کو بخش دے کہنے لگی حضور میں نے معاف نہیں کرنا آقا کریم علیہ السلام نے پھر محبت سے فرمایا کہ مائی اگر تو معاف کر دے گی تجھے بھی عجر ملے گا میں زمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے گا تیرے بیٹے کو بھی بخش دے گا مائی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے مجھے ہر روز تکلیف دی ہر روز اس نے مجھے دکھ دیا میں نے اس کو معاف نہیں کرنا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے کہ میرے صحابہ اٹھو اور لکڑیاں جمع کرو لکڑیاں جمع ہو گئی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جس کی جان نکل نہیں رہی اس کو اٹھاؤ ان لکڑیوں پر ڈالو اور لکڑیوں کو آگ لگا دو جیسے ہی صحابہ آگے بڑے اس کو اٹھانے لگے ماں کی چیخ نکلی اور چیخ کر کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا میں نے اس کو معاف کر دیا ماں کتنی بھی ناراض ہو بیٹے کا دکھ نہیں دیکھ سکتی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ایک ماں ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ستر ماں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے تو جب اللہ اتنا کریم ہے اور آپ اتنے کریم ہیں تو میں تو دو کریموں کے درمیان میں کھڑا ہوں گا تو یا رسول اللہ پھر مجھے قیامت کا خوف کیسے ہو سکتا ہے احباب زیوکر حقا کریم علیہ السلام کی محفل سے جا کر بیٹھنے والے احباب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کو کریم کہہ کر یاد کیا کرو یا کریم کہہ کر یاد کیا کرو کیونکہ جب تم اللہ تعالیٰ کو کرم کرنے والا کہو گے تو وہ خالق کائنات جلہ والا بھی تم پر اپنا کرم فرما دے گا احباب زیوکر تین میسیج میں نے آپ احباب تک پہنچا دیئے نمبر ایک کہ آپ نے جب بھی آیت پڑھی جائے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے آپ احباب نے ماں باپ کی عزت اور توقیر کرنی ہے اور آخری ماشاءاللہ جاج صاحب نوں کواللہ ناو زیادہ فکر ہے آرہے نے جناب سٹیٹ ہی آنا ہوندہ نہیں اچھا نہیں نہیں سونڈ آنے چلے جو سپیکر نہیں آج سونڈ دندے کسے نوں ماشاءاللہ ادھر جنی آواد آنا سامنے کوئی نہیں سونڈ آج بے فکر ہو جناب لے آئے کوال احباب جو ہیں وہ اپنا سمان سٹیج پر پہنچا ہے احباب آخری بات کر کے میں اجازت لوں گا ایک تابعی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مبارک انتظامیہ والے اپنے کام کریں آپ احباب میری طرف توجہ رکھیں کوال احباب تشریف لا رہے ہیں وہ سٹیج پر کی زینت بنیں گے اپنی جگہ پر بیٹھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابعی ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور سرور کونین نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک آپ چاہو اور آپ کے علاقے کا جو مالدار ہے مجوسی ہے آگ کی پوجہ کرنے والا اس کا نام بحرام ہے جاؤ اور جا کر اسے کہو کہ ہم تجھ سے راضی ہو گئے ہیں ہم تیری شفاعت کریں گے اور تیرے لیے ہم نے جنت کی بھی دعا کر دی ہے کس کے لیے دعا کی ہے مجوسی کے لیے حضرت عبداللہ بن مبارک اٹھے بیدار ہوئے حضرت عبداللہ بن مبارک آپ بیدار ہوئے بیدار ہو کر بھائی تُسی انتظامیہ لے تا سہر تو جو تُسی بھی سامنے کھڑے ہوگا شروع ہو جاندے جناب بیٹھ تو یہ ہے سامنے لے بیٹھ جو پیچھے والے ڈسٹرپ ہوتے ہیں گفتگوک کی میری اسی بات پر ختم ہو رہی ہے فرمایا کہ جاؤ اور بہرام کو جا کر خوشکبری سنا دو عبداللہ بن مبارک اٹھے چل پڑے لیکن دل میں سوچ رہے ہیں کہ وہ تو مجوسی ہے ایک غیر مسلم کے لیے نبی پاک علیہ السلام پیغام بھیج رہے ہیں کہ اسے جا کر بتا دو کہ ہم راضی بھی ہو گئے ہیں تجھے جنت بھی مل گئی ہے سفارج بھی کر دی ہے بڑھا آگے آگے بڑھے بہرام کے دروازے پر دستک دی اب سارے علاقے کے لوگ حضرت عبداللہ بن مبارک کو جانتے تھے ان سے دین کے مسئلے پوچھتے تھے ان کی خدمت میں آ کر اپنی نوکری پیش کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مبارک نے دروازہ کھڑ کھٹایا اس کا غلام اندر سے نکلا پوچھا پوچھنے سے پہلے ہی حقہ بقا رہ گیا کہ مسلمانوں کے سردار ہیں اور ایک مجوسی کے دروازے پر فرمایا کہ جاؤ بہرام کو بلاؤ اس کے نام پیغام لے کر آیا ہوں المقتصر بہرام کو بلا لیا گیا بہرام آتا ہی بڑا حیران ہوا عرض کرنے لگا کہ جناب کہاں میں گناہ گار اور کہاں آپ کے قدم آپ میرے گھر میں کیسے پہنچے آپ نے فرمایا کہ تجھے خوشکبری سنانے آیا ہوں کہاں جی خوشکبری کس چیز کی میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے اتنا مال ہے کہ میرے جتنا امیر پورے علاقے میں کوئی نہیں مجھے کس خوشکبری کی چاہ ہوگی آپ نے فرمایا کہ یہ خوشکبری کسی اور کی طرف سے نہیں ہے یہ سیدہ آمینہ کے لال کی طرف سے ہے اب بحرام جو ہے کھڑا تھا زمین پر بیٹھ گیا کہنے لگا مجھے بتائیے آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے سنا کریم آقا نے فرمایا کہ بحرام کو خوشکبری سنا دو کہ ہم نے تمہاری سفارش کر دی ہے تجھے پساند بھی کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تیری سفارش کر دی ہے بڑا خوش ہوا آنکھوں میں آنسو اب حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا کہ مجھے بتا تو صحیح کہ تُو نے ایسا کام کون سا کیا ہے کہ اتنی بڑی سعادت کہ مدینہ والا خود تجھے مبارک بادے دے رہا ہے تو بحرام نے کہا کام اور کوئی نہیں کیا پرسوں میرے گھر دعوت تھے بڑے امیر کبیر لوگ آئے ہوئے تھے جو کچھ میں پیش کر سکتا تھا میں نے انہیں پیش کیا ان کی خدمت کی جس وقت دعوت ختم ہوئی لوگ گھروں کو چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو سر سے پاؤں تک کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے اور اس نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو بحرام تمہارا اور ہمارا مذہب الگ ہے لیکن میں بہت مجبور ہوں میں آج آئی ہوں کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتی لیکن تیرے پاس آئی ہوں میں سید زادی ہوں ہمارے گھر میں تین دن سے کھانا موجود نہیں ہے بحرام کہتا ہے جی میرے پورا جسم بسینے سے شرابور ہو گیا میں نے نوکروں کو فوراں کہا کہ تم میں جو جو مسلمان ہے وہ آئے ابھی تازہ کھانا تیار کرو فوراں تازہ پاک صاحب کھانا تیار کیا گیا کھانا ایک تشت میں رکھا نوکر لی جانے لگا میں نے کہا تم نے نہیں جانا آج بحرام یہ خدمت کرے گا میں نے وہ تشت اپنے سر کے اوپر رکھا اور وہ تشت لے کر خود اس سید زادی کے گھر پر پہنچا تھا اور جس وقت میں نے ان کو وہ تشت دیا ہے تو اس وقت اس نے مجھے دعا دی اور دعا دے کر کہا کہ بحرام میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں کہ خالقِ کائنات جللہ والا تجھے بخش دے اور قیامت والے دن میں عرض کروں گی اپنے نانا جان سے کہ وہ تیرے لیے سفارش کر دے سبحان اللہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ایک اٹھ لے بھی کھولو سوٹیو ایر بان نہیں کرو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ہینری نعرہ رسالت